بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس وقت جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ازاد کشمیر میں انتہابات کے حوالے سے کافی گہمہ گہمی ہے ہر کوئی الیکشن کمپین چلا رہا ہے اور اس محیم کے نتیجے میں اپنی اپنی جو ٹیم ہے یا اپنا اپنا پروسپیکٹیو کینیڈیٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان انتہابات کی محالفت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ازاد کشمیر کے عوام کو بے وکوف بنانے کی ایک کوشش ہے اور اس کوشش کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہی جو چاہتے ہیں منظور کرتے ہیں وہی ہوتا ہے وہ طبقہ بنیادی طور پر اگر ہم باریکی سے حقائق کی روشنی میں جائزہ لیں تو وہ بھی اپنی جگہ بلکل درست کہتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان انتہابات کے حوالے سے ازاد کشمیر کے عوام کے اندر ہمیشہ سے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں جو سرکار ہوگی وہی سرکار جو ہے اپنی بنائے گی ازاد کشمیر کے اندر اور بارہا تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب اسلام آباد کی سرکار تھی تب پاکستان پیپلز پارٹی کی ازاد کشمیر شاخ جو ہے وہ مظفر آباد کی کرسی پر براجمان ہوئی پاکستان مسلم لیگ نواز جب اسلام آباد کی سرکار بنی تو مظفر آباد کے راج سنگاسن پر مسلم لیگ نواز کی حکومت بنی اب اسلام آباد میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو قوی امکان یہی ہے کہ مظفر آباد کے راج سنگاسن پر تحریک انصاف کی حکومت کے بننے کے چانسز بھی ہیں اور بن جائے گی تو وہ طبقہ جو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ یہاں پر سرکار جو ہے وہ سرکاری بوٹوں کے زیر سایہ پرورش پاتی ہے اور یہی سرکاری بوٹ جو ہوتے ہیں مظفر آباد میں بھی اپنا چمتکار دکھاتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر انتحابی مہیم بھی چل رہی ہے کمپین بھی چل رہی ہے الیکشن کے جو کنیڈیٹ ہیں وہ بھی اپنی جلسے جلوس اتجاج جلسے جو بھی ہوتے ہیں وہ چلا رہے ہیں لیکن ہر ایک پارٹی کو یہ بات پتا ہے کہ مظفر آباد کا جو اقتدار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جائے گا اب یہ سوچ یہ فکر یقینی طور پر آزاد کشمیر کے ان لوگوں کی یا ان قوم پرستوں کے اس موقف کی غمازی کرتی ہے اور اسے واضح کرتی ہے کہ اس خطے میں جو سیٹ اپ بنے گا وہ آپ کی ووٹ کی پرچی کے بجائے وہ سیٹ اپ بنے گا جو انویزبل طاقتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بنائیں ایسی صورت میں ان لوگوں کا موقف جو ہے وہ بلاخر درست ثابت ہوتا ہے کہ واقعی آپ کی ووٹ کی پرچی جو ہے اس کی کوئی قدر یا ویلیو نہیں ہے تو سوچئے گا کہ اس ووٹ کی پرچی کو جسے دنیا کی معروف جمہوریتیں اور ڈیموکریٹک ورلڈ اس ووٹ کی پرچی کی بناء پر بنیاد پر اپنے وزیراعظم منتحب کرتے ہیں صدور منتحب کرتے ہیں اسیمبلی بنتی ہے کابینہ بنتی ہے اور پھر فیصلہ سازی کے عمل ہوتے ہیں جبکہ اس آجاد کشمیر میں نہ کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ بنتا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہی جو اوپر والوں کو منظور ہوتا ہے ایسے میں آپ کی ووٹ کی پرچی کی اہمیت کہاں کھو جاتی ہے یہ سوال یہ مدہ بہت سے حوالوں سے منفرد قسم کے سوال لے کر کٹھے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے عام ووٹرز بالگ رائے دہندگان ان کی ووٹ کی اہمیت کتنی ہے کہاں تک ہے اور وہ اپنے اس پرچی کو کس قدر طاقت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا اس میں طاقت ہے بھی یا نہیں یہ وہ سوالات ہیں جو وہ طبقہ یا وہ آزادی پسند طبقہ یا گروہ جو انتہابات کی محالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اقتدار کا کھیل ہے کیا یہ بات ان کے موقف کی حمایت میں نہیں جاتی یقینی طور پر یہ ایک اہم سوال ہے ایک اہم نکتہ ہے اور اس اہم نکتے پر عوام ہی غور کر سکتے ہیں وہی لوگ جو بالک رائے دہندگان ہیں یا ووٹر ہیں وہی غور کر سکتے ہیں کہ آپ کی ووٹ کی پرچی جو ہے وہ آپ ڈالتے ہیں صندوقی میں یا آپ کی جو بیلٹ باکس ہوتا ہے اس میں لیکن فیصلے جو ہیں وہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ عوام اس ریاست کی آزاد کشمی جیسے کہتے ہیں اس کی عوام جو ہیں جو چاہیں وہی ہو یا ہوتا آیا ہو میرے حیال میں یہ سوال جو ہے اس کا جواب آپ کی اوپر منصر ہے آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں امید ہے کہ آج کا یہ بلوگ جو ہے آپ کے لیے ایک نئے سوال کو لے کر کھڑا ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ